تعلیمی اداروں سے وابستہ بہت سے ہی اذرات جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہوئے سعید علم صاحب ہیں افتخار صاحب ہیں قاضی خبیب صاحب ہیں تو یہ بھی بڑا امپورٹن رول پلے کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں کتابیں پڑھنے کے حوالے سے تو میں اب بلا تخیر سید اجاز بخاری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور مخصر وقت میں اس موضوع پر بات کریں آپ لائف کوچ ہیں اور بہت سے کتابوں کے مصنف ہیں یوٹیوب پہ ان کی کافی فین فالوئنگ ہیں آپ سب کی بربورت آلیں میرے ساتھ مل کے آپ نے ایک جملہ بولنا ہے پھر ہم آگے چل پڑے گے جو کہیے گا یہ جو اڑے رہتے ہیں یہی تو ہیں جو سڑے رہتے ہیں بہت شکریہ اب میں آپ سے ایک بات ارس کروں گا کہ کتاب کے حوالے سے وجوہات پر ظاہرے بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں وہ ظاہرے اپنے آکے بات کریں گے اس کی وجوہات کیا ہے میں صرف دو منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارس کروں گا کہ نقل کرنے سے آپ کو پتے کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ نقل کرنے سے سیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور جسے آپ دیکھتے ہو وہ ویسا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اگر بچوں کو یہ کہنا چھوڑ دے کے کتاب کیوں نہیں پڑھتے اور یہ کرنا شروع کرنے کے آپ کتاب پڑھنا شروع کرنے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ آپ کی نقل کرتے ہیں اور یقین کیجئے جس کی نقل کی جاتی ہو اس کو اصل میں کتنا اصل ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نقل کی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ گھر میں موجود بے شک وہ خاتین جو ارتو بھی نہیں جانتی اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا بچہ جب آپ کے پاس آئے اور اسے کہہ کہ یہاں بیٹھ کے میرے سامنے سبق پڑھو اور وہ پڑھنے لگے تو صرف و فیملی یعنی کیا کیوں کہاں کیسے ہر جملے کے پر صرف و فیملی لگوانا شروع کرنے تو اسے علم ہوگا کہ وہ کتاب پڑھ کیوں رہا ہے اب مثال کے طور پر ایک تیسری چوتھی کے بچے نے اپنی دادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا کہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور اس نے ساتھ ہی دادوں نے کہا کون پیدا ہوئے تھے اسے جوابا کہا قائد عاظم رحمت اللہ علیہ اور پھر اس نے سوالیں نہیں کور کہہ دیا کہ بھی کب پیدا ہوئے تھے پتہ چلا جناب کراچی میں پیدا ہوئے تھے اب اس جملے میں اور تو کوئی بات رہی بھی نہیں اور یہ جملہ اس تک پہنچ گیا اور اسے پتہ چلا کہ میں پڑھ کیوں رہا اب دیکھیں کہ قرآن سے عظیم کتاب تو کوئی نہیں ہے نظر ہم سب کے گھر میں موجود ہے لیکن ہدایت سب میں نہیں ہے کیونکہ تفہیم سے کٹی ہوئی قوم ہے اور جب قوم تفہیم سے کٹ جاتی ہے تو اس کے نتائب پھر اسی صورت میں آپ کے ہمارے سامنے نکل کر آتے رہتے ہیں ایک تو یہ میں گزارش کروں گا کہ ڈیویو فیملی کا استعمال جتنا آپ کر سکتے ہیں اسے آپ کیجئے دوسرا میں کبل کھوچ ہوں پاکستان کے اندر تو بہت کم اس چیز کو دیکھا جاتا ہے پاکستان میں ہزمن وائف اگر آپ اس میں لڑ پڑے تو دوسرے دن وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کے اردگرد والے دو دو سال ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے جبکہ پاکستان سے باہر کی دنیا میں اس کو باقیدہ سمجھا جاتا ہے اور میرے پاس زیادہ تر کلائنٹ پاکستان سے باہر ہے تو میں والدین سے خاص طور پر یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے خاص طور پر رات کو ایک صفحہ کسی بھی کتاب کا ان کے سرہانے بیٹھ کے پڑھیں اور پڑھتے ہوئے اسے کہیں کہ اب و فیملی تم اس میں لے کر آؤ تم نے کیا پوچھنا ہے تم نے کیوں پوچھنا ہے تم نے کب پوچھنا ہے اور اس کے نتائج پھر مختلف نکلیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں جب شادی کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے بھی تین وز لگتے ہیں کہ بھی کس کی شادی ہے کب شادی ہے اور کہاں شادی ہے اس کا مطلب کوئی بھی چیز آپ تک پہنچے گی تو اس کو اگر آپ سمجھتے کہ کہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ و فیملی کے مدد سے پہنچائی جا سکتی ہے میں بہت شکر گزار اپنے بڑے دھیان سے سنا اور اتنی ہی بات میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں تین کیوڑا